اسلام علیکم دوستو نواز الدین صدیقی ایک سٹرگل ایک جدو جہد اور ریجیکشن کو نا ایکسپٹ کرنے کی کہانی یہ ایک لڑکا ایسا ہے جسے ایک دفعہ کوششن پوچھا گیا کہ امیتہ بچن جب انڈسٹی میں آئے تو ان کے پاس قادر تھا ان کی آواز تھی اور اس وقت کے وزیراعظم ادرا دادی کی چٹھی تھی اور شارو خان جب آئے تو ان کے پاس لکس تھی ان کے پاس چام تھا تو دوست تمہارے پاس کیا تھا تو وہ آگے سے ہس کے جواب دیتے تھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو دوستو یہ وہ لڑکا ہے جس کے پاس ایک سٹوڈیو سے دوسرے سٹوڈیو تک جانے کے لیے قرائے کے پیسے تک نہیں ہوتے تھے اور یہ نواز الدین صدیقی وہ ایکٹر ہے جس نے نیشنل سکول آف ڈراما انڈیا کے ایک سینئر آفیسر کو کہا کہ سر آپ مجھے صرف اپنے ساتھ رکھ لیں میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا ایکٹنگ کیسے کرتی ہے اداکار ایکٹنگ کیسے کرتے ہیں میں اس کے عوض آپ کا دو ٹائم کا کھانا بنا لیا کروں گا اور یہ وہ لڑکا ہے کہ جب گینگ اور بسے پر مووی بن رہی تھی تو کسی ایکٹر نے پوچھا کہ بڑی اچھی مووی بنا رہے ہو تو اس فلم میں ہیرو کون ہے تو ایک ڈریکٹر نے ہیرو کی طرف اشارہ کیا ہیرو نواز الدین صدیقی تھے تو وہ پرسن کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ اس پرسن کو لے کے تمہاری مووی ہٹ ہو جائے گی اور یہ تمہیں لگتا ہے کہ ہیرو ہے تو دوستو یہ وہ ایکٹر ہے کہ جس نے زندگی میں ریجیکشن کو اپنے دروازے کے اندر نہیں آنے دیا کبھی بھی زندگی میں اگر کسی نے اس کو ریجیکٹ کیا تو اس نے اپنے ڈریم کی طرف دیکھا اور اس خواب کی طرف دیکھا جس خواب کو لے کر یہ لڑکا اپنے گاؤں سے نکلا تھا بارہ سال کی مسلسل جد و جہد کرنے کے بعد ایک منٹ کے لیے جب یہ تھکا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں تھک گیا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میں مزید جد و جہد کر سکوں گا تو اس کی ماں نے ایک بہت اچھا جملہ کہا اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا بارہ سال کے بعد تو کچھرے کے ڈھیر کی بھی قسمت بدل جاتی ہے تم تو پھر ایک انسان ہو تو دوستو نوازو دین صدیقی انیس میری انیس سو چھوٹر کو انڈیا کے چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے انہوں نے گریڈیویشن کی یونیورسٹی آف ہیدر آباد سے بچپن سے ہی ایکٹنگ کا شوق تھا جب یہ ایکٹنگ کے لیے پہلی دفعہ اپنے گاؤں سے آنے لگے تو رشتے داروں میں دوستوں نے ان کو کہا کہ ان میں نہ کماری شکل ہے نہ کماری صورت ہے تو تم کبھی بھی ایک اچھے ایکٹر نہیں بن سکتے لیکن دوستو یہ تھی پہلی ریجیکشن جس کو انہوں نے ایکسیفٹ نہیں کیا اور انہوں نے اپنے ٹرین کی طرف دیکھا کہ میں ایک بہترین اداکار بننا چاہتا ہوں اور اپنے انٹرویو انہوں نے ایک میں بتایا کہ میں اپنے آپ سے یہ کہتا تھا کہ مجھے سکسس چاہیے چاہے مجھے دس سال لگیں چاہے بیس سال لگیں اور چاہے پچاس سال لگیں تو دوستو جب یہ جذبہ لے کر کوئی انسان اپنے ڈرین کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ریجیکٹ ہو جائے یہ وہ انسان ہے کہ جو آدھے آدھے منٹ کے سین سے شروع ہوا اور اس کو دو دو منٹ کے سین چھ سال کے بعد مرنا شروع ہوئے اور آج وہ لگا ایک ہیرو کے طور پر انڈیا کی موویز میں آ رہا ہے ایک کرنٹ واقعہ ایسا ہوا کہ جب گینج اور وسے فور مووی بن رہی تھی جو کہ انڈیا کی ایک ڈہترین ہٹ مووی ثابت ہوئی ہے تو یہ مووی کی شوٹنگ چل رہی تھی تو وہاں پہ آنے والے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کونسی مووی کی شوٹنگ چل رہی ہے تو بتایا گیا کہ گینج اور وسے فور تو انہوں نے پوچھا کہ ہیرو کون ہے تو جب نوازو دین شدیکی کی طرف اشارہ کیا جائے تو لوگ ہسنے لگ گئے تو دوستو یہ ایسے پوائنٹ زندگی میں کچھ دفعہ آتے ہیں لیکن کبھی بھی زندگی میں ہائیڈرز کو اپنے سامنے دے کر اپنے بریمز کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے تو دوستو اس ادھاکار نے ہمت نہیں ہاری 1999 میں اسے پووی سرسوش نے عامر خان کے ساتھ ایک چھوٹا سا چند سیکنڈز کا رول ملتا ہے اور اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا چھوٹے چھوٹے رولز کرتا کرتا یہ لڑکا آج اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ انٹر نیشنل براند نیٹ فلکس کے سیکرڈ گیمز جیسے سیزن میں یہ لڑکا پوری دنیا میں ہٹ ہو جاتا ہے اور دنیا میں ایک بہتریل ادھاکار کے طور پر جانا جاتا ہے تو دوستو اس ساری بات سے میں نے اس چیز کا ایک اندازہ لگایا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں اپنے پاس دوسرے آپشن کی جگہ نہ رکھیں کیونکہ اگر آپ کے پاس دوسرے آپشن کی جگہ ہوگی تو آپ کبھی بھی دوسرے آپشن پر سوچ کر جائیں گے اس انسان نے اپنی زندگی میں دوسرے آپشن کی جگہ نہیں رکھی تھی جب بھی اسے ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا اس نے دیکھا کہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اور یہ اپنے خواب اپنے بریم اپنی سٹرگل کے ساتھ لگا رہا اور ایک دن کامیاب انسان بنا